تفسیر القرآن الكریم سورة البقرة آیت نمبر ایک سو بائیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بني اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین وَاتَّقُوا يَوْمَا لَا تَجْزِ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَجْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے یا بني اسرائیل اذکروا اے بني اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور یہ کہ بلا شبہ میں نے ہی تمہیں جہانوں پر فضیلت بکشی اور اس دن سے بچو نہ کوئی جان کسی جان کے کچھ کام آئے گی نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی بنی اسرائیل سے خطاب کی ابتدا اللہ کی نعمتیں یاد دلانے اور قیامت اور اس کی غولناکیوں سے ڈرانے سے ہوئی مسلسل چوراسی آیات میں ان پر اللہ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان کی نافرمانیوں کا ذکر بھی فرمایا آخر میں دوبارہ انہیں نعمتیں یاد دلائیں گی اور آخرت کے دن سے ڈرائیا گیا فرمایا وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسُ دروس دن سے جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہ آئے گی نہ فدیہ نہ سفارش اور نہ ہی مدد تین چیزیں نمبر ایک لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئَا شَيْئَا عربی میں کھڑکی میں سے آنے والی دھوب کی کرن میں اڑتے ہوئے درات جو نظر آتے ہیں اسے کہا جاتے ہیں اور وہ اگر کوئی پکڑنا چاہے تو ہاتھ میں نہیں آتے ہیں یعنی اتنا بھی کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور یہ پیغام امتِ محمدیہ کے لیے بھی اللہ کی طرف سے ہے یا اس دن سے بچو جس دن کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی پیر فقیر پیر مرید درویش اور مجذوب اور سائن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا نفسی نفسی کا عالم ہوگا حدیث شفاعت میں قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی اور کہے گی آپ پہلے رسول اور اللہ نے آپ سے کلام کیا عبدا شکورا کہا وہ بھی کہیں گے نفسی 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 تین مرتبہ حدیث میں آتا ہے جب پیغمبر کسی کے کام نہیں آ رہے تو یہ سادات یہ معصومین یہ آئمہِ معصومین یہ اہلِ بیعت یہ کسی کے کام آئیں گے یہ پیر اور فقیر اور درویش کہ ہمیں ایک قوالی کرنے والا قوال کہہ رہا تھا ہمیں گنگے بہرِ خدا کی ضرورت نہیں ہمارے لئے یہ پیر ہی کافی ہے اللہ کی شان میں یہ گستاخی کہ وہ گنگا بھی ہے نعود باللہ جواب نہیں دیتا ان کو فوراں بہرہ بھی ہے سنتا نہیں ہے ہمارا پیر سنتا بھی ہے اور موقع پر جواب بھی دیتا ہے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہمیں یہی کافی ہے جب امت میں امت کی اکثریت میں یہ کفر پھیل جائے کہ اللہ کی اس طرح علن عیلان عرص منا کر توہین کی جا رہی ہو تو اہلِ توحید ہماری دمے داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ ہم اس جاہل قوم جو عرصوں اور میلوں پر اور ایک انسان کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھی ہے ان کو دعوتِ توحید دیں وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئَا کوئی کسی کے کام نہ آئے گا یہ قرآنِ مقدس کا اعلان ہر ایک کو اپنی پڑھی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ تین مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کوئی کسی کو یاد نہ رکھے گا اور جب ساری امت ساری امت نہیں بلکہ ساری مخلوق اولادِ آدم حشر کے میدان میں جس کیفیت سے گدر رہی ہوگی اور جمع ہو کر وہ کبھی نوح علیہ السلام کے پاس اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نبیوں کے پاس تو اس کے اندر یہ سادات یہ گولڑوی اور یہ قادری اور یہ فضل شاہ کلیامی اور یہ بھٹائی اور یہ کراچی کے کلیفٹن کا اور یہ انڈیا کے اجمیر کا یہ سارے بزرگ وہاں پر ہوں گے یہ کتب اور یہ عبدال اور یہ انبار لگا ہوا ان سب پیروں اور فقیروں کا ہوگا لیکن کسی میں جرت نہیں کہ رب کو یہ کہہ دیں کہ ہمارا حساب اور کتابیں شروع کر دیں سب بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں اور انبیاء جواب دے رہے ہیں آج ہم اپنے رب کے سامنے نہیں جاتے کہ رب آج اتنا نراض ہے کہ اس سے پہلے کبھی نراض نہیں ہوا اور اس کے بعد کبھی ات سے زیادہ نراض ایسا نراض نہ ہوگا تو یہ سید وہاں ہوں گے نا آپ کے سارے کہ جی پس لڑ پھڑ لئیے بڑے پیر دا پھر کافی ہے یہ پیر چنن شریح بہاولپور کا جہاں سوالاک اولیاء اللہ مدفون ہے جہاں پیر لادلا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ رب اس کی کوئی درخواست رد نہیں کرتا جو چاہتا ہے یہ رب سے مانگتا ہے اور رب اس کی خواہش پوری کرتا ہے وہ بھی وہاں میدانِ معاشر میں ہوگا ساری دنیا ہوگی ساری دنیا ہوگی کہنے کا مقصد یہ ہے علی بھی ہوں گے اور ولی بھی ہوں گے اور انبیاء بھی ہوں گے سب بھی ہوں گے معصومین بھی ہوں گے اور گناہگار بھی ہوں گے سب بھی ہوں گے صحابہ بھی ہوں گے منکر بھی ہوں گے اور ماننے والے بھی ہوں گے سب ہوں گے اور قرآن کہہ رہا ہے ڈر جائیے اس دن سے لا تجزی نفس عن نفس شیئہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا کوئی پھر ہماری دن میں داری کیا ہے آج اس بھٹکی ہوئی امت کی اکثریت کو بتلائیں کہ کل قیامت کے دن نہ مودودی کام آئے گا نہ ڈاکٹر اسرار کام آئے گا کوئی کام نہیں آئے گا کسی مکتبہ فکر کا عالم کام نہیں آئے گا بڑے سے بڑا کتنا بڑا ہوگا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا سب برہنہ ہوں گے اور میدانِ معاشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ و امیہی و ابیہی و صاحبتیہی و بنیہی ہر کوئی باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بیوی خامن سے اور خامن بیوی سے ہر ایک فرار کی حالت میں ہوگا جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا تو پھر کام آنے والا کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس عقیدہ التوحید پر آئیے اس دن عقیدہ کام آئے گا کوئی جان کسی جان کو کوئی فیدہ نہ دے سکے گی وَلَا يُقْبَلُوا مِنْحَا عَدْلٌ اور نہ ان سے کوئی فیدیہ قبول کیا جائے گا کہ فیدیہ ہی قبول کر لو امیر آدمی ہے پیسے دے کر جان چھوڑا لو یہاں کہیں تھانے دار کو جی مانگ کتنے پیسے مانگتا ہے اور کارٹ پرچا مو مانگی قیمت تمہیں دیتے ہیں ہاں جی قتل ہو گیا ہے دیت دینے کو تیار ہیں جو چاہے مجھے پیسے میرے پاس ہیں لے لو اور مسئلہ حل کرو وہاں کوئی جو فطرت سلیم کا لے کر آیا اس دل کے ساتھ آیا وہ تو اسے فیدہ دے گا اور فطرت پر رہنے والا شخص مشرک نہیں ہوتا قبر پرس نہیں ہوتا پیروں کے کتے نہیں نہلاتا یہ فیصلہ بات کے اندر کتوں والا پیر جو دیکھ کے اندر پہلے دیکھ کے کھانے کے اندر وہ جھوٹا کتے کا کھانا وہی پھر مریدوں کو کھلایا جاتا ہے اور لوگ کھاتے ہیں وہاں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا پیسے سے جان چھڑ جائے لا ينفع مال کوئی مال کسی کو فیدہ نہ دے گا یہ امارتیں ساری دنیا میں ہی رہ جائیں گی یہ کوٹھی اور بنگلے سب دنیا میں رہ جائیں گے وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةَ اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی سفارش کبرہ شفاعت کبرہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اللہ کی اجادت سے وہ مومنین اور مواحدین کو فائدہ دے گی جن کے دل میں ایمان ہوگا اور جس کے دل میں ایمان ہی نہیں کبر پر ایمان جوتیوں پر ایمان ٹھیکریوں پر ایمان دھیریوں پر ایمان جھنڈوں پر ایمان جانور پر ایمان دلدل پر ایمان کڑوں پر ایمان وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةَ تو اسے کوئی سفارش نفع نہ دے گی وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ نہ ان کی مدد کی جائے گی وہ دیکھیں گے وہ جا رہے ہیں شاہ صاحب میں چھوڑ کر کہ ساری زندگی ان کے بچوں کی خدمت غلام در غلام ان کے گھوڑوں کا مالشی قرآن یہ کہہ رہا ہے اور علماء کی جماعت علماء سوح اہلِ شرک وہ اپنے مریدوں کو خوش کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں پیر عبدالقادر جلانی کے ہم مرید ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے ہم جانے اور پیر جانے پیر جانے اور خدا جانے اور پیر جونسہ ہے وہ رب سے جب اس کی قبر میں سوال کرنے کے لیے آئے مجالس الاولیاء میں لکھا ہوا ہے تو پیر عبدالقادر نے منکر نقیر کو پکڑ لیا تھا ایک کو پکڑ لیا منکر کو اور دوسرے کو کہا جا رب سے پوچھ کر آ میرے سوال کا جواب رب نے کہا چھوڑ دے میرے فرشتوں کو تو پیر نے کہا ایک شرط پر چھوڑوں گا میرے سارے مریدوں کو معاف کر دینا تو رب نے ساروں کو معاف کر دیا رب کے فرشتوں کو پیر صاحب نے چھوڑ دیا سبحان اللہ و بحمدی ہم اس رب کو رب ہی نہیں مانتے جو پیر کے سامنے مجبور ہو جائے جو پیر کے سامنے یا ولی کے سامنے یا کسی نبی کے سامنے یا ساری کائنات کے سامنے مل کر رب کو کوئی چیز منوانا چاہیں رب بڑا بادشاہ ہے وہ مجبور نہیں وہ بے بس نہیں وہ آجز نہیں اس کو کوئی خطرہ نہیں اس کی حکومت میں کوئی درانے نہیں ڈال سکتا ولا ہم یونسرون نہ ان کی مدد کی جائے گی مشرقوں کو بڑا کھلا پیغام ہے جو ان کے مفتی اکرام قریشی یا دیگر سارے مل کر جو برباد کر رہے ہیں کہ بس یہ ارس اور یہ میلے اور یہ ڈھول اور یہ تماشے اور یہ ڈھولیاں اور یہ چڑھاوے اور غیر اللہ کی پوجہ پاڑ یہ جانوروں کی آمد ہم جانے ہیں پیر کا پلہ ہم نے پکڑا ہوا ہے پیر کو رب نراز نہیں کرتا تو یہ قرآن مقدس ان کے لیے بڑی خوبصورت آیت کریمہ لے کر آیا ہے فرمایا وَلَا هُمْ يُنسَرُونَ ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی وَإِذِ ابْتَلَا اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ فرمایا اللہ تعالی نے اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں کہا اور میری اولاد میں سے بھی فرمایا میرا اہد ظالموں کو نہیں پہنچتا سبحان اللہ سبحان اللہ اب اہلِ کتاب کو نعمتیں یاد کرانے کے بعد اور آخرت سے ڈڑانے کے بعد امامت بنی اسرائیل سے منتقل ہو گئی بنی اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اور ایک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے اپنی مخلوق کو مبعوض فرمایا آتا فرمایا اور اہلِ کتاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ترغیب دی اب اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو بکلیمات بکلیمات کلیمات سے مراد والد قوم بادشاہ کو توحید کی دعوت بد پرستی ستارہ پرستی اور شاہ پرستی کی تردیر آگ میں پھیکے جانے پر سبر پھر حجرت مصر کے جبار بادشاہ کی دست درازی کے باوجود استقامت بیوی بچوں کو غیر دی درعن ایسی وادی غیر دی درعن میں چھوڑنا پھر اپنے اکیلے ایک ہی بیٹے کو زباہ کرنے کے لیے تیار ہو جانا یہ بکلیمات ہیں یہ ہیں وہ کلیمات اللہ تعالی نے دیکھئے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں ازمایا اس کے رب نے اور انہوں نے ان ساری چیزوں پر پورا گھر دیا کمال نہیں ہے نمبر ایک قوم کو دعوت والد کو دعوت بادشاہ سے ٹکر بادشاہ نے کہا اپنے رب کا تعارف کراؤ قرآن مقدس میں تیسرا پا رہا ہے تو آپ نے تعارف کرنایا میرا رب تو وہ ہے جو مارتا اور زندہ کرتا ہے مارتا اور زندہ کرتا ہے یحی و یمیت اس نے کہا یہ کوئی کام ہے اس نے ایک جس کی فانسی کے آرڈر تھے اسے ازاد کر دیا ایک کو پکڑ کر قتل کر دیا کہا یہ تو میں بھی کر دیتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ موٹی عقل کا آدمی ہے اور میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال فابو ہی تل لدی کفر بہت حیران رہ گیا اکا بکا یعنی وقت کے بادشاہ سے ٹکر کمال ہے پیغمبر علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام بادشاہ کو توحید کی دعوت ابباجان کو توحید کی دعوت یا آباتی اے ابباجان لا تعبد الشیطان شیطان کی عبادت نہ کر ابباجی کو کہہ رہے ہیں یا آباتی یا آباتی قرآن مقدس میں بار بار سمجھا رہے ہیں اور پھر جب ساری قوم کٹھی ہوئی ان کے خداوں کی صفائی کر دی صفائی کر کے کل ہارا اس پر بڑے ایک رکھ دیا قوم جمع ہوئی اس نے کہا یہ شامت کس نے کی یہ کہا اب ساری قوم سوچنے پر مجبور ہو گئی ایک ہی نوجوان ہے فَتَنْ يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ عِبْرَاہِيمِ اس کا نام عبراہیم علیہ السلام ہے وہ ان کے مخالف ہے وہ کہتا ہے یہ تو بوت ہیں کچھ نہیں کر سکتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ کر لے کر آو بھئی اس کو لے کر آئے کس نے کیا ہے کہا لگتا ہے ایسے ہی ہے اس بابے نے کیا جو بڑا بیٹھا ہوا ہے کلھاڑا اس کے آت میں وہ دیکھو قائن سے پوچھ لو کس نے کیا ہے قوم کہنے لگیا عبراہیم تو جانتا ہے یہ بول نہیں سکتے فرمایا یہی تو میں کہتا ہوں جو بول نہیں سکتے وہ سن نہیں سکتے تو ان سے تم مانگتے ہو توحید کی دعوت قوم نے جمع کر کے آگ کا اس میں ڈا کر پھینک دیا سبحان اللہ آگ میں جا رہے ہیں اور ایک ہی بات کہہ رہے ہیں توحید کی دعوت حسبی اللہ مجھے اللہ ہی کافی ہے دیکھو پھر اللہ نے آگ تھنڈی کی اور زندہ عبراہیم علیہ السلام کو باہر نکالا تاریخ کہتی ہے سب سے پہلے باپ نے دیکھا اور بے ساختہ کہا تیرا رب واقعی بہت بڑا ہے دیکھ لو پھر قوم نے والدین نے ساری برادری نے ہجرت پر مجبور کر دی اب جا رہے ہیں تو راستے میں وہ مصر کے بادشاہ نے آپ کی بیوی کو بلا لیا دس درادے کی کوشش کی اس اللہ کی بندین رب کے سامنے کہا اللہ مجھے محفوظ فرما اللہ نے اسے فالی جدائی کر دیا دیکھو کئی مرتبہ اس نے حملہ کی کوشش کی تین مرتبہ کہتے ہیں اور پھر آخر میں ایک نکرانی بھی ساتھ دے دی کہ تیری یہ خدمت کیا کرے گی چلے جاؤ بیوی بچ اس پر بھی استقامت رہے اللہ نے بیٹا دے دی ہے اولاد دے دی ہے تو کہا اسے جنگل میں چھوڑا اسے ہرا کے اندر غیر ذی زرعین اندہ بیتک المحرم وہاں چھوڑا کمال ہے اس پر بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے پھر اقیلے بیٹے کو ہی زباہ کرنے کا حکم دے دیا سبحان اللہ و بحمدی فأتمہن جس چیز کا بھی ابراہیم علیہ السلام کو رب نے حکم دیا پورا کر دیا جو کہا اسے پورا کر دیا سبحان اللہ عملی ثبوت اسلم فرمابردار ہو جائے ایسے فرمابردار ہوئے رب جو کہتا تھا کرتے چلے داتے تھے سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ عظیم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش طہارت کے احکام کے ساتھ کی جن میں سے پانچ سر سے متعلق اور پانچ جسم سے متعلق سر سے متعلق موچیں قطرنا نمبر ایک نمبر دو کلی کرنا نمبر تین ناک کی صفائی کرنا نمبر چار مسواک کرنا نمبر پانچ سر کی مانگ نکالنا یہ تھے سر سے متعلق پانچ اور جسم سے متعلق پانچ نمبر ایک باقی یعنی سر کے علاوہ نمبر ایک ناخون کاٹنا نمبر دو زیر ناف بال صاف کرنا نمبر تین خطنا کرنا اور نمبر چار بغلوں کے بال اکھیڑنا اور نمبر پانچ پشاب اور پخانے کے نشان کو پانی سے دھونا تھا صحیح بخاری پانچ ہزار آٹھ سو انانوے نمبر رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ان ساری چیزوں کو دس کی دس چیزوں کو امور فطرت میں شامل کیا اور آج دیکھ لو مسلمان ہوا کی بیٹیوں کو ان کے ناخن دیکھو کتنے کتنے لمبے ہوتے ہیں قراحت بھی آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں اور اللہ نے جو بھی حکم دیا انہوں نے وہ پورا کر دکھا بڑھ ہاپے میں بیٹے کو زبا کرنے کا حکم دیا کہا انی ارا فی المنامی انی ادبہو کا فانزر مادہ ترا میں نے خواب دیکھا اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے میں تجزبہ کر رہا بچے نے کیا کہا اسماعیل علیہ السلام زبیح اللہ نے ستجد انی انشاء اللہ من السابرین اے میرے ابباجان جو آپ کو حکم دیا کرو اور مجھے آپ سبر کرنے والا ہی پاؤ گے سبحان اللہ بن اسرائیل کو دیکھو جو ابراہیم علیہ السلام کے دعوے دار تھے کہ ہم ان کے دین پر ہیں ابراہیم علیہ السلام تو اسلیم فرمابردار ہو جا ایسے فرمابردار ہوئے کہ اسی سال کی عمر میں خطنہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تو خطنہ کر دی سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ العظیم صحیح بخاری کی یہ حدیث 297 نمبر اب جب اللہ نے ازمایا فَأَتَمَّهُن اور وہ ایک ایک بات پر پورے پورے اترے ہر چیز سبحان اللہ تقال اِنِّي جَاعِلُكَ لِنَّاسِ اِمَامًا میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا دیکھو لوگوں کے امام بنانے والا اللہ تعالیٰ نے کہہ دی میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا یعنی سب سے اور عزاز کیا ہے مسلک ہے امام اور آج کے معاشرے میں اکثریت کیا کام کرتا ہے مسجد میں امام یہ بھی کوئی کام ہے مسجد میں خادم ہے یہ بھی کوئی کام ہے اچھا دفتر کے اندر آفس بوائے وہ دفتر کے صفائی کر رہا ہے وہ دفتر کے واشروم بھی دھو رہا ہے وہ چائے بھی بنا کر دے رہا ہے باس کو اپنے یہ کون ہے آفس بوائے اچھا جی اس کے مقابلے میں مسجد کی صفائی مسجد کے واشروموں کی صفائی مسجد میں آنے والے مہمانوں کی خدمت مسجد میں خادم ہے یہاں مو ٹڑھا ہو جاتا ہے پوری قوم کا اللہ رحمہ ربی یہ اللہ کا گھر ہے جہاں نوکری کر رہا ہے جہاں حلال رزق کھا رہا ہے اللہ کے گھر کی صفائی کر رہا ہے تو وہاں بتاتے ہوئے بھی شرم محسوس کرتا ہے اور جی میں چپڑا سی ہوں دفتر کے اندر وہاں عزاز محسوس کرتا ہے سبحان اللہ تو مسلے کا جو امام ہے یہ سب سے بڑی ایسا عدمایہ ابراہیم علیہ السلام کو اور پھر کیا کہا قال انی جاعلوک لنناسی اماما میں جو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں یعنی اس سے بڑا عزاز ہی کوئی نہیں اس سے بڑا عزاز ہی کوئی نہیں اور آج بڑے بڑے سمجھدار میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ایک مرتبہ ہمارے پروفیسر عربی ڈیوارمنٹ کے مدنی تھے حافظہ اللہ تعالی وزیلت شیخ شیخ دکتور عبد الرحمن حافظہ اللہ تعالی عبد الرحمن یوسف راجعبال کے اور بڑے ہی نائس اور بڑے ہی متقی شخص تھے تو ایک دفعہ ہمیں کٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک لڑکے نے کوئی داڑی واری اندر کو گمائی اور اوپر کو کٹھی کرنے کوشش کی میں نے اسے کہا یہ کیا کرتے ہو کہا یونیورسٹری جاتا ہوں ایسی کوئی اس نے کچھی سی بات کی میں نے کہا تمہیں تو بغیر داڑیوں والوں پر ترس کھانا چاہیے کہ یہ نبی کے دشمن سنتوں کے دشمن انگریز کی اولاد انگریز کے پیروکار اور تم تو دین کے سپاہی ہو میں نے اسے گفتگو کی تو دکتور عبد الرحمن یوسف حفظہ اللہ تعالی بڑے متاثر ہوئے اور بعد مجھے کہلیں گے شاہدہ ایسا میں نے پہلے نہیں سنا کبھی کہ اتنی جرت میں نے کہا جی ترس کھانا چاہیے ان لوگوں پر میں اتنی بڑی داڑی کے ساتھ شلوات ٹکنہ سے اوپر اور میں یونیورسٹری میں جاتا ہوں پروفیسر پڑھاتا ہوئے بھی خوف کھاتا ہے کہ یار میں کس کے سامنے پڑھاؤ اور میں اس کی غلطیاں نکال دیا کرتا تھا پڑھاتے ہوئے اپنے اصادزہ کو یونیورسٹری کے اندر سر اس کا امانہ یہ نہیں بن رہا یہ لفظ یوں نہیں ہو رہا ہے تو وہ پڑھاتے پڑھاتے بیچ میں کہہ دیتے رون نمبر ون کیسے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے صحیح جا رہا ہوں کیوں ہم حافظ عبداللہ رحمت اللہ آرے تفسیر پر کر جاتے وہ بڑی کمال کی تفسیر پڑھاتے پھر یونیورسٹری کا استاد جب پڑھاتے تو ہم ان کے اندر سے نکتے نکال کنے بتاتے سر یہاں سے یہ چیز حابیت ہوتی ہے کی نہیں ہوتی سوالی انداز میں تاکہ ان کی تحقیر بھی نہ ہو تدہیق بھی نہ ہو ہمارے سادہ ہیں وہ ما شیاللہ جب میں نے ایسی بات کی کہ یہ امامت اور یہ مسلح یہ تو ہماری ایک بہت بڑا عداد ہے ہمارے لئے بہت بڑے عداد ہے ہمارے لئے تو میں پورے پاکستان میں دعوت کے میدانے پھرتا ہوں تو آپ کا پتہ ہے ہر جگہ چوکی پولیس فوج ہر جگہ پر چیکنگ فلا جو بھی کوئی روکتا تھا میں پہلی شیشہ کھولتے ہیں سلام علیکم میں اسلام آباد میں جامعہ مسجد عثمان مرکز اعلیدیس میں امام اور خطیب ہوں بس اور اللہ کا فضل ہے سالہ سال بیٹ کے سفر میں کبھی کسی نے تنگ نہیں کیا جب یہ سنتے امام ہے اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے تو مسلح کا امام مسلح کس کا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کس کے نائب ہوئے کس مسلح کے وارث ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے بڑا بھی کوئی عداد ہے کوئی کتنیوں ڈگریاں لے کر آ جائے اور کہے جی میں پرائیم منسٹر ہوں مسلح کے تھا آپ نے پرائیم منسٹر کی کیا حیثیت مثال دیکھ کر آگے چلتے ہیں کہ اگر آپ جماعت کروا رہے ہیں مسلح کا امام ہے اور پیچھے چیف جسٹس جرنل باجوہ پرائیم منسٹر یہ سارے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اب آپ کی اجادت کے بغیر وہ رکو نہیں کر سکتے سجدہ نہیں کر سکتے آپ کا اتنا بڑا مقام ہے پیچھے جرنل کھڑا ہوئے پورے ملک کا مالک کھڑا ہوئے عارضی طور پر جو رب نے اسے عزاز دے رکھا ہے اگر وہ اپنی اس عہدے کی وجہ سے اپنا سر سجدے سے پہلے اٹھا لے اور رب نراد ہو جائے تو پیغمبر سچے نے فرمایا اللہ اس کا سر انسان کا نہیں گدے کا بنا دے گا یہ آئمہ مساجد کے لئے سبق ہے طلبہ کے لئے سبق ہے کہ بہلکل دھنلے کے ساتھ جرت کے ساتھ بتایا کرو میں مسجد میں خطیب ہوں میں مسلے کا امام ہوں میں مسجد میں درس دیتا ہوں میں مسجد میں خطبہ دیتا ہوں تو اللہ تعالی نے یہ عزاز دیا اتنا سخت عزمائش کے بعد کہ لوگوں کا امام بنا دیا اب فوراں کہنے لگے وَمِن ذُرِّيَّتِ اللہ میری اولاد میں سے بھی یعنی یہ امامت میری اولاد کے اندر ہی رہے میری اولاد بھی مسلے کی امام بنے عالم کا بیٹا عالم نہ بنے بڑی تکلیف ہوتی ہے درزی کا بیٹا درزی بن جاتا ہے مستری کا بیٹا مستری بنتا ہے اپنے باپ سے وہ فن سیکھتا رہتا ہے اور عالم کا بیٹا وہ دنیا کی تعلیم میں جا داخل ہوتا ہے اور آج کل تو پرائیم منسٹر صاحب نے بڑا مارکہ سر کروایا اپنے وزیر تعلیم سے مدرسے کا نصاب یونیورسٹری کا نصاب انگلیش میڈیم اردو میڈیم سارے ایک کر دی ہیں سارے ایک کر دی ہیں اور تعلیم بجی ہیں سبحان اللہ جب مدرسے کے اندر آپ بائیو اور کمیسٹری اور فزکس پڑھائیں گے تو پھر یونیورسٹری کے اندر بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم بھی شامل کریں مدارس کے نصاب میں جب آپ بوجھ ڈالیں گے ان طلبہ پر کہ یہ نصاب بھی آپ پڑھیں تو پھر یہ نصاب مدرسے کا جو نصاب ہے اس کو بھی اٹھا کر یونیورسٹریوں میں ڈاکٹر اینجینئر جو بڑھنے والے ہیں ان کو بھی یہ پڑھائیں قرآن مقدس کا ترجمہ جیسے لازم قرار دے دیا ہے ایسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ دو کتابیں یہ بھی نصاب میں شامل کریں پھر ہم کہیں گے کہ ساری تعلیم یقصہ کر دی ہے وہاں سے کتابیں اٹھا کر ڈال دیئے تاکہ طلبہ جو ایک فن کے ماہر ہیں کوئی مفتی بن رہا ہے کوئی شیخ الحدیث بن رہا ہے کوئی شیخ القرآن بن رہا ہے کوئی اسمار رجال کا امام بن رہا ہے اپنے اپنے فن کے کوئی فقہ امام بن رہا ہے کوئی سنت کا امام بن رہا ہے کوئی حدیث پر پیجنی کر رہا ہے ان کے اوپر جب آپ ایکسٹرا کتابیں لا دیں گے تو وہ اپنے فن کی امامت میں کمزور ہوں گے اور یہی کفار اور یہودیوں کا شکنجہ ہے جس میں اس امت کے اکثریت کو قصہ جا رہا ہے تو یہی بات ابراہیم علیہ السلام نے امامت مانگی اپنی اولاد میں وَمِن ذُرِّيَّتِ میری اولاد کے اندرس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب لوگوں کا امام بنایا تو اپنی انہوں نے بعض اولاد کی حق میں امامت کی دعا کی سب کے حق میں نہیں کیونکہ وہ جانتے تھے ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ دعا ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ساتھ ہی انہیں بتا دیا قَالَ لَا يَنَالُوْ اَحْدِ الظَّالِمِينَ کہ میرا یہ اہد ظالموں کو نہیں پہنچتا جو آپ کی اولاد میں سے آپ کے منحج سے توحید سے ہٹ جائے گا شریعت سے تو ان کے لئے امامت نہ رہے گی امامت تو ان کو ملے گی یہ نعمت سے سرفراز وہ ہوں گے جو آپ کے منحج پر آپ کے طریقے پر چلیں گے ظالم لوگ اس نعمت سے سرفراز نہ ہوں گے اس سے بنی اسرائیل کے گمراہ لوگوں اور بنی اسرائیل کے مشرقین لوگوں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ تمہارے عقائد اور عامال خراب ہو چکے ہیں محاذ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونا کافی نہیں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین